بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزز ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بیریوں کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں تو وہ ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زنگی بے شمار مورزات اور عبرتناک واتقیات سے بڑھ پڑھ رہے ہیں اور منہ ان میں سے ایک واقعہ وہ بھی ہے جو بیریوں سے متعلق ہے یہ واقعہ نہ صرف حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے بلکہ انسان اور جانوروں کے درمیان ایک قردلتی تعلق کو بھی ظاہر کرتا ہے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب ایک گاؤں میں سے گزر رہے تھے گاؤں کے لوگ اکثر چرواہوں کی روزمرہ زنگی کے بارے میں گفتگو کرتے تھے ان کے علاقے میں ایک چرواہ تھا جو اپنی بکریوں اور پیروں کو چراغاؤں میں لے جایا کرتا تھا چرواہا ایک ساتھا اور اماندار آدمی تھا لیکن حصے کے دن اس کے ساتھ کچھ حیرت اغیس ہوا ایک دن چرواہا اپنے مویشیوں کو چرا رہا تھا جب اچانک اس پر دو بھیریوں نے ہمرا گیا یہ ہمرا اس لیے غیر ممولی تھا کیونکہ عام طوب بھیریے اتنے بڑے جنڈ پر ایک ساتھ حملہ نہیں کرتے چرواہا ساخت قوم زیادہ ہوا اور اس نے اپنے مویشیوں کو بچانے کی کوشش کی لیکن بھیریے بہت تیز اور ہنشی تھے جب چرواہا جانوروں کو بچانے کیلئے کوئی حل نہ پاسکا تو اس نے چیخنا شروع کر دیا یا محمد یا محمد اس وقت حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی مجود تھے اور اپنے چرواہا کے مدد کیلئے وہاں پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجودی میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جب بھیریوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رک گئے اور ایک خاص قسم کی خموشی چھا گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں کس کام کے لئے پیدا کیا ہے بھیریوں نے سلٹھکا لیا جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ رہے ہو ایک روایت کے مطابق بھیلیوں نے عربی سبحانہ میں بات کی اور کہا یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں لیکن ہمیں رزق کی تلاش ہے اور ہم ان بکنیوں کو صرف اس حکم کی پیروی میں پکڑنے آئے تھے جو ہمیں دیا گیا ہے یہ سنکر حضر ممبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چراوے کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ پھر یہ تمہیں نقصان نہیں پوچھائیں گے اللہ کی طرف سے ان کے لیے دوسرا رزق مقرر ہے یہ پلٹے اور خموشی سے اس جگہ سے چلے گئے یہ واقعہ نہ صرف حضر ممبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مورزاد میں سے ایک تھا بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا رعب اور دبا صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جانوروں پر بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں جانور بھی فرما بردار ہو جایا کرتے تھے اور آپ کی رحمت و شفکت کا اثر ہر مخروف پل پڑھتا تھا چرابہ اس واقعہ سے بہت متاثر ہوا اور فورا ریمان لے آیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اللہ کے رسول کے مورزاد پر یقین رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچا اور اسلام قبول کیا اس کے بعد اس نے اپنی زندگی اور اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں گزارنے کا اہد کیا واقعے کے بعد اس چرابہ نے اپنی زندگی کے حل رمک اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطباہ میں گزارنے کی کوشش کی وہ اپنے قبیلے میں واپس آیا اور اس کے مورزاد کا ذکر کیا اس کے بعد کے سن کر بہت سے لوگ ایران ہوئے اور کچھ نے سوال کیا کہ یہ کیسے ایک انسان بیریوں سے بات کر سکتا ہے لیکن جو لوگ ایمان لانے والے تھے انہوں نے فورا سمجھا کہ جو عظم ممبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ایک ثبوت ہے لوگ گروہ درگروہ اسلام قبول کرنے لگے اور اس وقت واقعیت نے پورے علاقے میں ایک کاس قیفیت پیدا کر دی چراوے نے بتایا کہ جب بیری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جوکے تو اس نے ایک ایسا سکون محسوس ہوا جو اس نے کبھی پہلے محسوس ہی نہ کیا تھا یہ کا واقعہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان ایک اہم سبق بھی پیش کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوقات اپنے خالق کے حکم کے پابند ہیں اللہ نے ہر جانور پرندے اور درندے کو اس کے مقصد کے لئے پیدا کیا ہے جو اپنے خالق کے حکم کی پیروی کرتے ہیں اور تو وہ بھی اللہ کی مخلوقات کے ساتھ ہم آنگ ہو جاتے ہیں یہ واقعہ اس بات بھی کیوئی قوائی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول کی برکت اور قدرت کس طرح زمین کی آل چیز پر محیط ہے اور یہ اللہ کے نبی کی رحمت صرف انسانوں تک مہدور نہیں تھی بلکہ آل جاندار پر سایا کرتی تھی اس نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ جو کوئی بھی اللہ کے نبی کی پناہ میں آتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے اس واقعے نے اس علاقے میں اسلام کی پلانے کو مزید ایک اہم کے لار ادا کیا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضات اور آپ کی شفقت وری طبیعت کے بارے میں باتیں کرنے لگے یہ بات عام ہونے لگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں تک بلکہ جانوروں کے لئے بھی رحمت ہیں یہ پقام اس وقت کے عرب کے معاشرے میں میں تیزی سے پہلنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقیقت ناقابل انکار ہے کیونکہ قدرت کے عجائب بات بھی ان کے سامنے عرضی اختیار کرتے ہیں چراؤہ ہے کہ ایمان و فروز کہانی نے اس قبیلے میں تبدیلیاں لائیں اس نے اپنے گاؤں میں اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور موت ذات سے اگا کیا یہ واقعہ میں اس بات کی حقیقت طرف نشانہ دعی کرتا ہے کہ دنیا کی عرض شہر چاہے وہ انسانوں یا جانور اللہ کے حکم کے تابعہ ہیں اگر کوئی مخلوق اللہ کے رسول کی بات نائمان سکے تو انسانوں کے پاس اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ بین ابھی کی اتباع کریں یہ واقعہ اس بات کا مظہر ہے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ہر مخلوق کے لئے محبت امن اور رحمت لے کر آئیتے ہیں آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ جس کے سامنے سخت دل بھی بگھر جاتے اور درندے بھی نرم ہو جاتے یہ واقعہ میں سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی برکت اور طاقت زمین اور اسمان کی ہر مخلوق پڑتی اور جو کوئی بھی اس کی طرح رجوع کرتا ہے اللہ کے احمد سے فیضی آب ہوتا ہے